حسین خیال کرنا میرا نام قضائے فرمائے میرا بابا مرتضائے میری امام فاطمہ تظہرائے میرا نانا محمد مصطفیٰ حسین اصغر شہید ہوئے گا اکبر شہید ہوئے گا اب باستے پادو کلم ہو منگے او نہ محمد شہید ہوئے گا فرمائے بی بیاں دے سواگ لڑ جا منگے حسین ویلائی امام علی مقام فرما دینے یہ تھی ترجمانی شہر پہ کر دائے امام کلام کیا فرمایا بس او دیان رہ جائے او دیان رہ جائے لٹی جائے جھوگ حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے او دیان رہ جائے دین است حسین دین پناو است حسین دین است حسین دین پناو دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اکنات کے قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان امام علی مقام امام علی مقام دے سامنے سارا منظر سامنے آگیا ہے یہ پتہ ہے کہ میرا خاندان شہید ہو جائے گا میرا سب کچھ خجڑ جائے گا مگر آپ فرما دنے کے مولا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے پر نانے دا دین زندہ دین است حسین بولو دین است حسین دین پناو میں آج دے دن نلے پاسے لیانا چاناو ہوں اہم زہردہ بیلا ہو گیا ہے اہم جمعہ دا ٹیم ہو گیا ہے جمعہ دا دن نے فرمایا چھپن سال پانچہ ماہ پانچ دن دیسترکار دی زہری اوبر مبارک آئے میرے مصطفیٰ دیکھنیا دیکھنن والا حسین سینئے دلیچڑن والا حسین میری زبان مصطفیٰ دی زبان و چوسن والا حسین جسیدہ فاطمہ تزہرہ دی پاک بودھتر پلن والا حسین ہے اج میدانے کربلہ جندر آگیا ہے فرما اکی کر کے غلام شہید پہ ہون دینے شہادتان دے جام نوش پہ کر دینے وہاں پہ نمداللہ کربی دیواری آگئی ابن قیس دیواری آگئی جناب حضرت حور دیواری آگئی حضرت حور نے سات اٹھ دن پیچھے نمازہ حسین دے پڑی آنے امامباد فرمادنے حور ہندس کیا پروگرام ہے لڑن دا پروگرام ہے یا میرے نال آن دا ہے کہنے دا ہے اس امام برحق فرمایا میں امام دے پیچھے نمازہ پڑی آنے اس امام کا مقابلہ نہیں کرنا گا اس امام دے نال ملکے لڑا گا دشمن نہ لڑا گا اپنی جان پیش گار دینا گا حضرت حور لڑ دے لڑ دے فرمایا بڑی شجاعت نال جواں مردی دے نال بہادری دے نال لڑ دے رہین وڑے جہور بے خیانے آخر آباز حسین حسین اپنے غلام دا لحشہ لے جا امام علی مقام نے اٹھایا ہے کچھ رمک با کیے حسین علی مقام دے قدمہ دے حضرت حور نے سر رکھ دیتا ہے کہ دوسر رکھے آئے پنجابی دے شہر نے ترجمان کی تھی لے او سجنہ لے او سجنہ اسان توڑ نبھائی دے جانت تیرا تیرے روز حشر دے شروع رکھ لئی گج لئی پردے میرے اکے کر کے غلام سارے شاتن دے جا منوش کر رہنے اوہ مسلمانوں اندر خیمے جندر امام علی مقام گینے امام پر حق گینے سبر کی تلقیم فرما دے نے کہ دوسر اندر گئے سیدہ سقینہ دے لاب خوشک نے علی اصغر دے لاب خوشک نے حضرت عباس نے اجازت چاہی حسین پاک اجازت دے دو میں سقینہ واسطے پانی لے آوا اصغر واسطے پانی لے آوا تقدیر کہنے دیئے عباس پانی نہیں پہنچے گا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْعَنْفُسِ مَثْتَمَرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُسِیبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اجازت آجائے کے فرمایا نہر فراد کنارے دے پہنچے نے دشمن دا پیر آئے ہر پاس پولیس کھڑی ہوئی ہے امام علی مقام دمیر حضرت عباس نے پانی اٹھا کے چلو اٹھایا ہے پانی پیمن لگے نے سکینہ دی پیاس یاد آئی ویر حسین دی پیاس یاد آئی قاسم دی پیاس یاد آئی سادی اسگر دی پیاس یاد آئی فرمایا ہے میں نے سارے پیاسے دے پانی کی میں پیماں آپ نے مشکیزہ بھری آئے مشکیزہ بھر کے کھبے پاسے رکھے آئے آپ چلن لگے گھوڑے تو گھوڑا ہی گھوڑا چال تقدیر کہنے دیئے پانی ساداتے خیمے میں مچ نہیں جانا آج اللہ تعالی نے فرمایا بین امتحان لینا ہے مقام بھی اچھائے امتحان بھی اچھائے چارو پاسی آواز آئی خبردار 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 عباس آ رہے نے فرمایا ہے پانی دا مشکیزہ اندر نہ جائے ایک دشمن نے نیزہ مارا ہے حضرت عباس آپ دا فرمایا مشکیزہ پانی دا فرمایا اوہ مورا ہو گئے خط پانی چلا گئے دوسرے صالب نے فرمایا دوروں بار کیتا ہے حضرت عباس دا بازو کلم ہو گئے پھر آپ نے سکجے پاسے لے آئے اے بھی بازو کلم ہو گیا ہے آپ نے پھر خیال کیتا سکینہ پیاسی ہے چل ایک کترہ ہی پانی دا لے جاما فرمایا آپ نے مشکیزہ جندہ جندر لے آئے ظالمانے حضرت عباس نو شہید کی تاہواز حسین حسین اپنے عباس نو لے جا اپنے بھیر نو لے جا سیدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ پردہ کر کے پیامے خدیانے فرما دیاں کیا نے ترجمانی شاعر کی تھی فرما ایک اللہ سیرِ علیدہ دشمن سکے کھپے تین سو سٹھ جان بدند اُتے تیرِ اپاس نو بجے گھر ٹرے آویں میں بابل جایا ازی پانی پی پی رجے آنکھے عزیزہ باج بھی راوان اج کون زینب نو کجے شالا بچڑن نبیر کی سیدے تینا ہومن نمانیاں بھینا جیسے بین داویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ